راستان میں ویدھان سبح چناؤں کیلئے اب جاجم بزتی نظر آ رہی ہے لمبے انتظار کے بعد کانگریس نے پہلی سوچی میں 33 پرتیاکشیوں کا نام شامل کیا ہے ری جو سنیوار کو جاری کی گئی سوترو کا کہنا ہے کہ 25 اکٹوبر تک کانگریس کی ایک اور سوچی جاری ہوگی لیکن کانگریس کو لے کر کئی سوال ہیں جن پر اب خوب سیاسی چرچہ ہو رہی ہے پہلا ٹکٹ بٹوارے کے ساتھ ہی کانگریس کے سیاسی اندر کھانے میں کیا چل رہا ہے جن نردلیوں نے سرکار بچانے کے لیے اشوگ گہلوت کا ساتھ دیا تھا ان کا کیا ہوگا اگر سوترو کے انوسار مکہ منتری اشوگ گہلوت اپنے سمرتک نردلی ویدھائکوں کے لیے ٹکٹ کا بندوبست کر چکے ہیں اس کام میں کوئی روڑا یا رکاوٹ نہیں آئے اس کے لیے گپ چپ طریقے سے آٹھ نردلی ویدھائکوں کو کانگریس کی سدستتہ کا فرم بھی بھروا دیا گیا ہے شکروبار کو دوسہ میں مکہ منتری اشوگ گہلوت نے مہوا ویدھائک ومپرکاش ہڈلا کا نام مند سے پکارتے ہوئے انجید دلانے کی بات کہی تھی ہڈلا نردلی ویدھائک ہیں رازنیتی کے جانکار اس بات کو سمجھتے ہیں کہ گہلوت کوئی بات یوں ہی نہیں کہتے ہیں ہڈلا نے شنیوار کو مکہ منتری اشوگ گہلوت کے آواز پر ملاقات کی اور کانگریس کی سدستتہ بھی گرہن کی حالانکہ ہڈلا اس سے پہلے بھاجپا سرکار میں سچے تک رہ چکے ہیں بسندرہ راجے کے قریبی مانے جاتے ہیں ہڈلا کے علاوہ بابولان ناغر مہدیو سنگھ خنڈیلا سعید کچنیا نردلی ویدھائکوں نے بھی کانگریس کی سدستتہ لے لی ہے مانا جا رہا ہے کہ دوسری لسٹ میں گہلوت کے ان نردلی ویدھائکوں کو ٹکٹ دلوا کر وہ اپنا وادہ پورا کرتا ہوا ہے نظر آ سکتے ہیں سیاسی سنگٹ کے سمیں مکہ منتری اشوگ گہلوت نے ان ویدھائکوں سے وادہ کیا تھا کہ ویدھان سوا چومناؤں میں وہ ان کو ٹکٹ دلوایں گے لیکن سچین پائلیٹ یہ کہہ کر اس کا ویروہ کرتے ہیں کہ ان ویدھائکوں نے کانگریس کی پرتیاکشیوں کو ہرایا ہے کانگریس میں ان کے شامل ہونے سے پارٹی کاریکرتاؤں میں ناراج کی ہوگی لیکن مکہ منتری اشوگ گہلوت نے ٹھان لیے کہ وہ ہی کریں گے جو انہوں نے کہا ہے شنیوار کو کانگریس نے 33 پرتیاکشوں کی پہلی سوچی جاری کی لیکن یہ لسٹ اتنی چھوٹی کیوں تھی کیونکہ بتائے یہ جا رہا تھا کہ کانگریس کی اور سے 106 ناموں کی سوچی تیار کی گئی ہے جس کو آلہ کمان کی ہری جھنڈی ملتے ہی جاری کیا جائے گا لیکن اس لسٹ کے چھوٹے رہنے کے کیا بڑے کارن ہیں جس میں تین سب سے بڑے کارن سامنے نکل کر سامنے آ رہے ہیں پہلا لسٹ جاری کرنے میں دیری ہوئی اس لیے پہلی سوچی میں ایسے ٹکٹ دیئے گئے جہاں زیادہ ویروت کا سامنا نہیں کرنا پڑے یا یوں کہیں کہ ان سیٹوں پر بیواد کی کوئی آشنکہ ہی نہیں رہی دوسرا کارن ہے CEC کی بیٹھک میں 106 نام فائنل کیے گئے اس میں راحل گانڈی کے کہنے پر قریب 15 سے 20 نام بدلے گئے ہیں یعنی کہ ان کے ٹکٹ کٹے ہیں جو نام راجستان کی کانگریس نے شامل کیے تھے سوطروں کا کہنا ہے کہ آنے والی دوسری سوچی میں کانگریس کئی نام بدلنے جا رہی ہے پہلی سوچی میں کم پکھیڑا کھڑا ہو اس لیے کم اور کچھ بڑے ناموں کو ہی شامل کیا گیا تھا اب تیسرے جو مکھے بندو ہے اس کی بات کریں گے ہم یہاں پر کہ مکھے منتری اشوک گہلو نے این وقت پر کچھ ڈکٹوں کو مینج کیا ہے جن نردلی ویدھائکوں نے ان کے ساتھ سرکار بچانے میں ساتھ دیا تھا انہیں رات و رات کانگریس کی صدستتہ دلوائی گئی تاکہ انہیں ٹکٹ لینے میں کسی بھی پرکار کی کوئی اڑچن نہ آئے اب ہم آپ کو وہ نام بتاتے ہیں جو اب تک کانگریس کی صدستتہ لے چکے ہیں یعنی کہ وہ نردلی ویدھائک جنہوں نے سال دوہجار پیس میں جب سچین پائلٹ نے سرکار سے بگاوت کی تھی اور مانے سر جا کر بیٹھ گئے تھے اس کے ساتھ ہی ان کے کچھ ویدھائک اور منتری بھی موجود تھے تو ایسے سمیں میں ان نردلی ویدھائکوں نے سرکار بچانے کے لیے شوک گہلو کا جو ساتھ ہے وہ یہاں پر دیا تھا اس میں سب سے بڑا نام آتا ہے بابو لان لاغر کا جو دوڑو سے ویدھائک ہیں اوپرکاش ہڑلا نہوا سے رامکیش گنگاپور سے مہدیو سنگھ خنڈیلا خنڈیلا سے آلوک بینیوال شاہپورا سے کانتی پرسات تھانا گاجی سے خوشبیر سنگھ ماروار جنگچن سے لکشمن مینا بسی سے رمیلا کھڑیا سنجل لوڑا سیروہی سے اس کے علاوہ راج کمار گوڑ گنگانگر سے بلجیت یادہ بہروڑ سے سریش ٹانک کشنگڑ سے شامل ہیں یعنی کہ یہ وہ نردلی ویدھائک ہیں جنہوں نے گہلوت سرکار کو بچانے میں مکھے ونتری اشو گہلوت کا ساتھ دیا تھا حالانکہ سچین پائلیٹ ان ناموں کو لے کر ابھی بھی ویروہ د میں ہیں 2020 سے ہی لگاتار اشو گہلوت اور سچین پائلیٹ کے بیچ کی کھائی ہے بس سب کو نظر آ رہی ہے لیکن اب یہ جو نردلی ویدھائکوں کے نام ہیں جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں جنہوں نے کانگریس کی صدستہ گھین کر لی ہے ایسے میں اب ان ناموں کو لے کر ایک بار پھر سے سچین پائلیٹ اور اشو گہلوت کے بیچ میں جو کھائی ہے وہ اور گہری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایسے میں اب وقت بتائے گا کہ جب کانگریس کی دوسری سوچی جاری ہوگی اور یدی اس سوچی میں ان ناموں کو شامل کیا جاتا ہے تو ایسے میں سچین پائلیٹ کا کیا ریاکشن ہوگا اور جو جس ویواد کا سامنا بیجے بھی کو کرنا پڑ رہا ہے کیا پردیش کی کانگریس سرکار کو بھی اس ویواد کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں دنگری نیوز میں ہوں لالت پرمان